اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد آج ہم ایک خاص پروگرام شروع کر رہے ہیں جو خصوصی طور پر سپیشلی ہمارے بچوں کے لیے ہیں یہ پروگرام کا نام ہے کلرز آف اسلام میں زید پٹیل ان بچوں کے ساتھ آپ بچوں کے لیے یہ پروگرام میں انشاءاللہ زندگی کی اہم باتیں بچوں کے خاص مسائل اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں اور اسلام کی تعلیمات سپیشلی بچوں کے پرسپیکٹف سے بچوں کے پوائنٹ آف یو سے انشاءاللہ دیکھیں گے میرے ساتھ اس پروگرام میں ہے یوسرا سارا سمرا اور ہم سب اس پروگرام میں بغیر اور تاخیر کے شروع کرتے ہیں اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم لوگ الگ الگ اہم موضوع الگ الگ اہم ٹاپکس پر صرف ایک بات دیکھیں گے اگر آپ سب دھیان دیں جو باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ جب تک بات ختم ہوگی تب تک آپ کو یاد ہو جائے گی تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سیکشن ہمارے آج کے پروگرام کلرز آف اسلام وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احسان اللہ تعالیٰ کے سیورز اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں ہم پر کون بتا سکتا ہے اچھا ایک بات بتا دیتا ہوں جو بچے صحیح جواب دیں گے اچھے جواب دیں گے اور کوشش کریں گے اور میرے ساتھ جڑیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بکٹ میں بہت ساری قسم کی گاڑیاں ہیں چھوٹا جواب دیں گے آپ تو چھوٹا کچھ ملے گا اور بڑا اور بہت اچھا اور بہت پیارا جواب دوں گے تو یہ گاڑی میرے پاس سے چلتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بکٹ میں جو ٹوئیز الحمدللہ رکھے گئے ہیں یہ یہی پناہ پڑے رہ جائیں نہیں تو اگلے اپیسوڈ میں یوز کرنا ہوگا یہ یہاں سے آپ کے پاس پہنچ جائے تو میرا پہلا سوال یہ ہے اور آپ سب کے لئے بھی آپ بھی سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کہ کتنے احسان ہیں ہم پر تین آپ کا کیا کہنا ہے تین پانچ ٹین کیا احسان ہے بتاؤ الحمدللہ آپ نے کوشش کیے کون سے تین احسان ہیں آپ کو پتا ہے احسان کسے کہتے ہیں فیور فیور یعنی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں دی ہیں کیا کیا چیزیں دی ہیں بتائیے کھانا کھانا دیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا ہے اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے امی اببہ دیا یہ بھی احسان ہے نا اللہ کا اگر دنیا میں اکیلے ہوتے تو اچھا لگتا نہیں اللہ تعالیٰ نے امی اببہ کو دیا خیال رکھتے ہیں وہ بچوں کا اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہم لوگ خود سے بنے نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہم بنے آج کا سب سے پہلا پرائز سارا کے لئے یہ گاڑی آپ کے پاس آ چکی ہے آپ بتائیے اور کیا بتا سکتے ہیں کیا ہے اللہ کے احسان اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو رہنے کے لئے گھر دیا اللہ تعالیٰ نے گھر دیا اگر گھر نہیں ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا very good mashallah یہ گاڑی آپ کے پاس اور کیا دیا اللہ تعالیٰ نے بتا سکتے ہیں اس سرہ بتائے گی کیا بتائے گی کیا دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے food کیا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیئے یہ hands کس نے دیا hands دیا اللہ تعالیٰ نے دیا الحمدللہ صرف hands دیا اور بھی کچھ دیا کیا دیا clothes دیا clothes دیا الحمدللہ یہ آقی ہے اور کیا دیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں clothes دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری پاسم دوباری دیا جزاک اللہ خیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں جاننا ہے تو آئیے ہم قرآن کی اس آیت سے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِيمَةَ اللَّهِ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو گنا چاہو کاؤنٹ کرنا چاہو لا تحصوحا کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کے احسانوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں جیسے 3, 4, 5, 6 100, 200 300, 500 1000, 2000 1 lakh, 2 lakh 1 crore, 2 crore لا تحصوحا کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں کیوں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں کاؤنٹ بتائے گا یہ جواب جس نے دیا اس کو یہ بڑی ترک ملنے آلیا کیوں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں بہت سارے بہت سارے احسان ہاں اس لئے کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں ہاں بہت سارے کیوں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں بہت سارے اس جواب یہاں تک کے لئے ایک اور ٹرک لیکن اور ڈیٹیل ملے گی بڑی جو مجھے چاہیے ایسا تو یہ آئے گی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسان دیئے بلکل صحیح کتنے سارے بہت سارے جیسے کہ لاکھ سکتے جیسے جیسے گن نہیں سکتے گن نہیں سکتے لاکھوں کروڑوں 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 احسان دیئے اچھا بتاؤ ہمارے جو ہر سانس ہوتی ہے ہم لوگ سانس لیتے ہیں نا سانس لیتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے نا ہم لوگ کیا خود سے کر سکتے ہیں اللہ نے ہم لوگ کو ہاتھ دکے احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں دی بلکل صحیح اور حقیقت کیا ہے نا مانگے بغیر دیا آپ نے مانگے تھے اللہ سے دنیا میں ہم سے پہلے مانگے تھے اللہ مجھے دو ہینڈ دینا ایک نوز ٹو آئیز مانگے تھے اللہ تعالیٰ دیئے تھے لسٹ اللہ مجھے 2 ears چاہیے کہا تھا فنگرز چاہیے کہا تھا اللہ سے نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مانگے بغیر دیا اللہ تعالیٰ نے مانگے بغیر دیا ہے نا اور ہر سانس کو گن سکتے ہیں ہم لوگ ہر سانس اللہ تعالیٰ نے 10 سانس دی کتنی سانس سے دی 20 گن نہیں سکتے کتنی سانس سے دی 30 30 سانس دی کتنی اچھا ہارٹ بیٹ ہو رہا ہے ہارٹ بیٹ ہو رہا ہے کتنی بار بیٹ ہوتا ہے ہارٹ دل دل کی دھڑکن سنیں کبھی کان لے آگے سنیں کبھی کسی کبھی ہاں سنیں آپ نے اوکے اور میرے میں ڈاکٹر سنتے ہیں وہ دل کی دھڑکن سنتے ہیں تو کتنی بار دل دھڑکتا ہے بہت بار دھڑکتا ہے بہت بار دھڑکتا ہے کتنی بار پچاس بار پچاس دھڑکن دی دل کی ہر دھڑکن گنیں گے ہر سانس گنیں گے اچھا پتا ہے آپ کو جو چیز پتا ہے وہ گن سکتے ہیں اور جو پتا نہیں ہے وہ گن ہی نہیں سکتے ہیں جو پتا نہیں ہے وہ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے اللہ تعالی نے سرمایا وَزْبَغَ عَلَيْكُمْ نِيمَهُ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انڈھیل دیا ہے تم پر پور کیا ہے پور کرتے ہیں تو بہت سارا پور کیا اللہ تعالی نے بہت سارا جیسے اگر کوئی بکر بھر کے پانی تمہارا پر سر پر ڈال دیں تو کیا وہ بلکل پور کیا اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتیں دی اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا ظاہرتا وَبَاتِنَا کونسی نعمتیں دی اللہ تعالی نے کیسی نعمتیں تھی جو دکھتی ہے کچھ نعمتیں دکھتی ہے اور کچھ نعمتیں ہیں جو نہیں دکھتی ہے کون سی نعمت ہے جو نہیں دکھتی ہے کون بتائے گا کوئی مثال بتاؤں ہوا 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 اور بتائیے اور سولا سسٹم دکھتا ہے نا اچھا ہوا بھی اگر دیکھنے جائیں گے ہم لوگوں کو ایسے نورمل نہیں دکھتی ہے ہوا لیکن پھر بھی پتہ ہے نا ہے معلوم ہے ہوا ہاں 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 بیٹنگ بھی معلوم پڑتی ہے لیکن کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں پریشتے نہیں معلوم پڑتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے ایک ٹرائی کیا بارکلاف یہ آپ کھل گئے very good تو ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہے جیسے مثال دیتا ہوں معلوم ہے آپ کو سن کی جو ریز ہے یہ آپ کی ہی گاڑی ہے بھئی بعد میں لے لینا انشاءاللہ ابھی دھیان سے سنیں گے سن کی جو ریز ہے اس کے اندر اچھی ریز بھی ہوتی ہے اور بری ریز بھی ہوتی ہے ہاں اچھی ریز بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اوزون لیئر رکھا ہے اوزون لیئر معلوم ہے کیا یہ اوزون لیئر ایک ایسا لیئر ہے کہ سن کی بری ریز کو روکتا ہے ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا اوزون لیئر ہے کب معلوم پڑا معلوم ہے جب اوزون لیئر خراب ہونے لگا تب معلوم پڑا کہ اوزون لیئر ہے تو ہم لوگوں کو کتنی چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں دیے معلوم ہی نہیں ہے تھوڑی معلوم ہے بہت کچھ نہیں معلوم ہے کہاں سے گنیں گے جو معلوم ہے وہ بھی نہیں گن سکتے ہیں جو نہیں معلوم ہیں وہ کہاں سے گنیں گے تو ہم لوگ آج انشاءاللہ اس آیت پر گاڑ کریں گے کہ اللہ کے بہت احسان ہے یاد رکھیں گے انشاءاللہ اچھا یہ بات کب تک یاد رکھنے کا آپ کو اللہ کے بہت احسان ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے very nice ماشاءاللہ ہمیشہ یاد اکنا ہے یہاں پہ ہمارا ایک سیکشن ختم ہوتا ہے ہمارا دوسرا سیکشن ہے ایمان ہم آج انشاءاللہ ایمان کے تعلق سے کچھ سیکھیں گے بلکل ہر پروگرام میں ایمان کے تعلق سے ہم انشاءاللہ ایک اہم بات سیکھیں گے وہ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد اکنا ہے آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں وہ سکھانے کے لیے بتانے کے لیے آپ کو میرے چند سوالوں کا جواب دینا پڑے گا پہلے بتاؤ کہ آپ لوگ جب آئے اس پروگرام کے لیے آپ نے کیا دیکھا کہ یہ ٹیبل یہاں ہے ہاں اچھا مجھے بتاؤ یہ ٹیبل یہاں خود سے آ گیا یا کسی نے رکھا کسی نے رکھا شوار اگر کوئی کہہ انہیں خود سے آ گیا تو آپ مانیں گے نہیں اچھا یہ باسکٹ ٹوائز والی یہ خود سے یہاں آ گیا یا کسی نے رکھا آپ نے دیکھا تھا کسی کو رکھے ہوئے آپ نے دیکھا تھا رکھتے ہوئے لیکن اگر نہیں دیکھے ہوتے تو بھی کیا مانتے کہ خود سے نہیں آ سکتی کسی نے رکھا تو ہی آیا کریکٹ اب دیکھو یہ کیا ہے سورج سان ہے جب یہ خود سے نہیں آ سکتا تو اتنا بڑا سان خود سے آ گیا possible ہے نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے بنایا بلکل صحیح یہ سب نے صحیح جواب دیا یہ کیا ہے یہ مون ہے یہ مون اللہ تعالی نے بنایا خود سے بن سکتا ہے نہیں اچھا آپ لوگوں نے کبھی کوئی بلڈنگ دیکھی ہاں وہ بلڈنگ خود سے بن گئی نہیں کسی نے بنایا اگر کوئی کہا ہے کہ ایسا ہوا برکس دیکھیں برکس ریڈ کلر کی برکس ہوتی ہے ہاں کوئی اگر آپ سے کہے یہ ریڈ برکس ہے نا سب برکس خود سے آنے لگی اور گر گئی اور گر کر کے اس کے اوپر خود سے سمنٹ آکے گر گئی پھر برک کے اوپر برک 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 ہوتے ہو گئی یہ دیوار کھڑی ہو گئی اور اس کے اندر پھر خود سے پانی کے پائپ لگ گئی الیکٹرک وائرنگ لگ گئی پلاسٹر لگ گیا پینٹ لگ گیا خود سے ہو گیا مانیں گے نہیں بلڈنگ خود سے بن سکتی ہے نو ہو سکتی ہے نو تو بتاؤ مجھے کہ یہ سورج یہ چاند یہ زمین یہ زمین کیا خود سے بن سکتی ہے نہیں یہ یونیورس دیکھو یہ کیا ہے یہ یونیورس ہے اس میں بہت سارے سٹاز ہیں یہ خود سے بن سکتے ہیں نہیں یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی یہ کیا ہے گارڈن ہے یہ ٹریز ہے یہ پہاڑ ہے یہ لیک ہے یہ خود سے بن سکتا ہے نہیں بن سکتا یہ اللہ تعالیٰ نے بنائیا اچھا ہماری باڈی یہ جو باڈی ہے یہ خود سے بن سکتی ہے نہیں یہ کیا ہے یہ ہاتھ ہے ہاتھ کا کام کیا ہے پمپنگ بلد ہاتھ پمپس بلد یہ ہاتھ خود سے بن گیا نہیں ہو سکتا ملوم ہے کیا یہ کیا ہے بلد کی وینز ہوتی ہے ہماری body میں بلد کیسے آتا ہے بلد کی وینز ہے کتنی وینز ہے ملوم ہے آپ کو کتنی وینز ہے اگر وینز کو نکالے سب وینز کو نکال دے suppose اور سب وینز کو نکال کر کی کنیک کرے روپ روپ معلوم ہے نا رسی تو اگر یہ وین کو کنیک کر کے جائیں گے تو کتنی دور تک جا سکتے محلوم ہیں پوری زمین پہ گول گھوم کے واپس آ سکتے ہیں ایک انسان کے اندر اتنی ساری بلڈ کی وینز ہیں کس نے بنایا اللہ تعالیٰ بنایا تو آج کے اس کلاس میں ایک بات آپ لوگوں کو سیکھنا ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آسمان کو بنایا یہ زمین کو بنایا یہ سورج کو بنایا یہ چاند کو بنایا ہماری باڈی کو بنایا کس نے بنایا اللہ تعالیٰ ہم لوگ ایک قرآن کے باس پر انشاءاللہ آج گوھر کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگ بغیر کسی چیز کے ایسے ہی بن گئے نہیں ایسے ہی بن گئے ایسے ٹیبل بن سکتا ہے یہ ٹیبل کو بلے کہ خود سے بن سکتا ہے خود سے بن گیا ریڈ کلر کا ٹیبل بن سکتا ہے تو اتنے بڑے زمین کیسے بن سکتی ہے ہاں بن سکتا ہے کیا تم نے بنایا ہے کیا وہ لوگوں نے بنایا ہے ہم لوگوں نے بنایا آسمان کو سورج کو ہم نے بنایا چاند کو ہم نے بنایا ہم نے تو اپنے ہینٹ کو بھی نہیں بنایا کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا کیا آسمانوں اور زمین کو تم نے بنایا بل لا یو قنون نہیں تمہیں پاس کوئی صحیح یقین نہیں ہے اگر یہ نہیں مانے تو کیا مانے تو پہلی بات آج ہم انشاءاللہ کیا سیکھ رہے ایمان کے بارے میں کہ ساری چیز آسمان کو زمین کو ہم نے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ بات پر آپ کو پورا یقین اور پورا ایمان زندگی بھر انشاءاللہ رکھنا ہے انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا اگلا سیکشن ہے عمل عمل کا مطلب کون بتائے گا عمل کا مطلب عمل کا مطلب کون بتائے گا ایک مرد ایک مرد پہلے تم بتاؤ ایمان لانا ایمان لانا ایمان ہے ایمان دل کا کام ہے بولو عمل کا مطلب کیا ہے عمل کا مطلب کرنا ویری گوڈ لیکن آپ میں سے کسی کو بھی یہ نہیں ملے گا انشاءاللہ آگے ملے گا ہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں عمل کا مطلب ہے ایکشن مطلب ایمان دل کا کام ہے عمل جسم کا کام ہے باڈی جیسے مثال کے طور پر عمل بتاؤ کوئی عمل بتاؤ باڈی سے ہم جو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ویری گوڈ نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں ہاں اور بتاؤ اور کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں یہ ایک دنیا کا عمل ہے کوئی عبادت ہوتی ہے عبادت یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لئے جو کرتے ہیں اچھا زبان سے کرتے ہیں ایسا کوئی عمل ہاں الحمدللہ اسلام پڑھتے ہیں الحمدللہ استغفراللہ ویری گوڈ ویری گوڈ ماشاءاللہ اور بتائیے عمل ہم لکھ چلتے ہیں چلتے ہیں یہ تو دنیا کا کام ہے لیکن چلیں گے جب تواف میں تو ہو جائے گا وہ عبادت ہے نا تو اکی آج ہم لوگ انشاءاللہ ایک عمل دیکھیں گے ایک ایسا عمل جو اگر آپ کرو جو اگر آپ کرو انشاءاللہ تو آپ کو اس کا فائدہ آپ کی ہر عبادت میں ملے گا آپ کی ایمان میں ملے گا اللہ کا گھر بنا دے ہاں تو لیکن میں بتاؤں گا کیا عمل آج ہم لوگوں کو انشاءاللہ ہر پروگرام میں ایک ایک عمل دیکھنا ہے ہم آج انشاءاللہ ایک عمل دیکھیں گے اور وہ عمل کیا ہے آپ کو پتا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا knowledge کیوں پتا ہے آپ کو جب knowledge حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کون سا فائدہ ہوتا ہے knowledge حاصل کرنے سے کیا فائد ایک منٹ ایک منٹ آپ نے ہاتھ پالے اٹھایا تھا رکو رکو knowledge حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے جو بہت اچھا جواب دیں گے ان کو ملے گا knowledge حاصل کرنے سے ہم لگا دیماغ تیز بنتا ہے اوکے دیماغ تیز ویسے میں خاص جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم میں کیا benefit ہوتا ہے ہاں knowledge حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اوکے اسلام کے اندر دین میں عبادت میں کیا فائدہ ہوتا ہے knowledge حاصل کرنے سے knowledge حاصل کرنے سے کسے صحیح مسلم بنتے ہیں کیسے صحیح مسلم بنتے ہیں کہ ہم لگا پتا رہتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے معلوم پڑتا ہے ہاں knowledge حاصل کرنے سے بالکل صحیح جواب جیسے کہ knowledge حاصل کرنے سے جیسے کہ صحیح اور غلط معلوم پڑتا ہے صحیح اور غلط معلوم پڑتا ہے اوکے نماز غلط پڑھے تو وہ ہم لگا معلوم پڑتا ہے قرآن پڑتے وہ معلوم پڑتا ہے جو چیز غلط کرتے وہ سب معلوم پڑتا ہے جو چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے وہ سب معلوم پڑھتا ہے ہم پتا چلتا ہے very good یہ بھی آپ کے لئے یہ نہیں یہ نہیں یہ بھی آپ کے لئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک بہت اہم کام ہے اسی وجہ سے ہم لوگ آج انشاءاللہ ہمارا پہلا پروگرام ہے ہم اس میں پہلے پروگرام میں ہی دیکھنے والے ہیں علم کے تعلق سے knowledge حاصل کرنے کے تعلق سے اچھا آپ سب میں سے کون مجھے بتائے گا بگ جواب کون مجھے بتائے گا کہ قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا قرآن جب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پہلی آیت کون سی اٹاپک پر تھی سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کون سی آیت تھی پہلی آیت سورہ بکرہ سورہ فاتحہ اور کوئی جواب اور کوئی جواب سورہ فاتحہ اکرہ ما شاء اللہ بالکل صحیح جواب اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا اکرہ بسم ربک اللہ پتا ہے آپ کو یہ قرآن میں ہے سورہ نمبر 96 میں سورہ نمبر 96 میں ہے لیکن یہ آیت سب سے پہلے نازل ہوئی تھی اکرہ کا مطلب کیا ہے اکرہ کا مطلب read very good ما شاء اللہ اکرہ کا مطلب ہے read تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں علم کے تعلق سے سکھایا تو آج ہم لوگ ایک دعا دیکھیں گے اور کیا دیکھ رہے ہیں دعا وَقُل اور کہو ربی زدنی علمہ ما شاء اللہ بالکل صحیح جواب ربی زدنی علمہ اے میرے رب اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر میرے علم کو بڑھا دے increase me in knowledge increase me in knowledge کیونکہ knowledge آئے گی تو پتا چلے گا کہ اللہ تعالی کو کیا پسند ہے اللہ تعالی کیا چیز سے اللہ تعالی اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں کیا چیز سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں پتا چلتا ہے ہم کو حلال کیا ہے حرام کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سنت کیا ہے بدت کیا ہے توحید کیا ہے شرک کیا ہے سب چیز پتا چلتی ہے جب knowledge حاصل کریں گے تو آج ہم لوگوں نے دیکھا کونسی دعا دیکھے ربی زدنی علمہ اچھا یہ بتاو مجھے کہ اگر آپ کے پاس بہت knowledge ہے بہت knowledge ہے تو کیا آپ یہ دعا پڑھیں گے ربی زدنی علمہ اہلا مجھے اور knowledge دے ہاں زیادہ knowledge ہے اگر تو بولیں گے نہیں تھوڑا knowledge ہے تو بولیں گے زیادہ knowledge ہے تو بولیں گے نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے بولیں گے کیوں بولیں گے کیوں بولیں گے کیوں بولیں گے زیادہ knowledge ہے تو کیوں بولیں گے کیوں کہ پھر زیادہ رہتی ہے تو پھر کم ہو جاتی ہے زیادہ ہوتی ہے پھر کم ہو جاتی کیسے کم ہو جائے گی زیادہ ہے تو اور زیادہ چیہ ہاں اور زیادہ ہوئی اور زیادہ ہونا اچھا ہے اچھے یہ بتاؤ سبASE بولتا ہے کہ زیادہ ناللیج جو آئے گی تو دماغ خراب ہو جائے گا بولتے ہیں نہیں یہ صحیح اور غلط ہے کیوں غلط ہے نہیں نہیں کیونکہ دماغ خراب ہجاتا ہے بولتے ہیں صحیح ہےم کیونکہ کیونکہ سب لوگ چھوڑتے ہیں لیکن تم نے ٹرائی کیا ٹرائی کرنے کی وجہ سے یہ تمہیں پاس تو یہ چیز غلط ہے کہ صحیح ہے غلط ہے کیوں غلط ہے معلوم ہے سب سے پہلے اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اس عمد کے سب سے زیادہ علم والے وہ کیا دعا کرتے تھے اللہ سے ربی زدنی علم اگر بامبی شہر میں سب سے زیادہ نالج آپ کے پاس آ جائے تو کیا دعا کرنی ہے ربی زدنی علم اور دنیا بھر میں بھی اگر سب سے زیادہ نالج آ جائے تو دعا کریں گے ربی زدنی علم زیادہ علم بری چیز نہیں ہوتی ہے زیادہ علم اچھی چیز ہوتی ہے علم نہ ہونا بری چیز ہے میرے پیارے بچوں آج کا پروگرام اسی دعا سے ہم ختم کرتے ہیں ربی زدنی علم جزاک اللہ خیر آپ سب نے ہمارے ساتھ دیا دیتے رہیں اسی طرح ساتھ سیکھتے رہیں گے کچھ نہ کچھ ہر پروگرام میں انشاءاللہ جزاک اللہ خیر والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علم ورحمت اللہ سلام علم ورحمت اللہ سلام علم موسیقی